مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کا آغاز الیکشن کمیشن نے سن اتحاد کانسل کے انتالیس سرکان اقومی اسمبلی کو تحریک انصاف کا رکم تسلیم کر لیا کاغذات نامزدگی میں پیچھ آئے سے وابستی کے سرٹفیکٹ جمع کرانے والے انتالیس ایمین ایس کا نوٹفیکشن ویب سائٹ پر جاری سپریم کورٹ کے بارہ جولائے کے فیصلے کے تحت پیچھ آئے کے انتالیس سرکان کا نوٹفیکشن جاری کیا گیا الیکشن کمیشن کی وضاحت الیکشن کمیشن کا اکتالیس آزاد ارہکین کے معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع ریجسٹرار سپریم کورٹ کو فیصلے پر وضاحت کی درخواست اکتالیس ارہکین نے پارٹی وابستگی کے دستاوزاد جمع کرائیں جن نے کہا گیا کہ وابستگی کی تصدیق تحریک انصاف کرے گی لیکن الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کا پارٹی سٹرکچر موجود نہیں تو پارٹی وابستگی کی تصدیق کون کرے گا الیکشن کمیشن کی سپریم کورٹ سے رہنمائی کرنے کی درخواست طالبان اچھے یا برے کاروائی ہوگی خیبر پختونخواہ اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ اسکری اداروں نے واضح کر دیا کہ خیبر پختونخواہ میں اپریشن نہیں ہوگا کاروائی حکومت کرے گی غیر سرکاری مسلح افراد کی خلاف ایکشن پولیس اور سی ٹی ڈی لے گی سرحدی علاقوں میں ضرورت پڑی تو فورسز کی مدد لی جائے گی اجلاس میں بنو واقع میں سرکاری اداروں پر بیجا تنقید سے افسران اور جوانوں کی دلہ زاری کا بھی شکوا واضح کر دیا گیا کہ ایسے رویے کی گنجائش نہیں امن کمیٹی کے بیشتر مطالبات بھی مان لیے گئے امن کمیٹی نے آپریشن کی مخالفت کی تھی پولیس کو با اختیار بنانے اور متاثرہ علاقوں میں رات کے وقت گشت بڑھانے کے مطالبات کیے گئے تھے بانی پیٹوائے کی بارہ مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواست سلح اور ہائی کورٹ نے بانی پیٹوائے کا ریمانڈ کالدم قرار دے دیا بانی پیٹوائے کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کا نوٹفیکیشن بھی کالدم عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا جسٹس تارک سلیم شیخ اور جسٹس انوار الحق نے محفوظ فیصلہ جاری کیا ملزم کو فوٹو گرمیٹک ٹیسٹ کے لیے فورس نہیں کر سکتے سمات کے دوران جسٹس تارک سلیم شیخ ریمارکس آپ کو کب خیال آیا کہ موڈرن ڈیوائسز کی طرف جانا چاہیے جسٹس انوار الحق بنو کا استفسار فوٹو گرمیٹک ٹیسٹ کی اس سہولے جیل کے اندر ہی ہے باہر لے کر نہیں جانا پڑے گا پروسیکیوٹر جنرل پنجاب فرہد علی شاہ کے دلائے پورا موقع نہ دنے پر زیادتی کا شکوا بھی کر دیا ڈیسٹرک اینڈ سیشن کوٹ اسلام آباد سے بھی ریلیف شاہ محمد قریشی اور دیگر چودہ ملزمان نو میں کے مقدمے میں بری شاہ محمد قریشی پر دیگر ملزمان کو اشتیال پھیلانے پر اکسانے کا الزام تھا چیف جسٹس فاضی فائزیسہ کا جسٹس ستھر من اللہ کے فیصلے سے جزوی اختلافی نوٹ جاری چیف جسٹس نے رکھا کہ آرٹیکل 201 کے تحت کسی ہائی کورٹ کا فیصلہ دوسری ہائی کورٹ پر بائنڈنگ نہیں ہر صوبے کی ہائی کورٹ مکمل آزاد ہے ایسا کوئی آئینی تقاضی نہیں ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ دوسری ہائی کورٹ پر بائنڈنگ ہو مناسب وقت پر فیصلہ انصاف کے لیے نا گزیر قرار قابل افسوس ہوگا اگر سپریم کورٹ جلد فیصلہ سنانے کے اصول کا اطلاق خود پر نہ کرے احتیاط اور تندہی سے مقدمات کے فیصلوں کی کوشش کرنی ہوگی اختلافی نوٹ میں موقف جسٹس اتھر کے فیصلے میں قرار دیا گیا تھا کہ ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ دوسری ہائی کورٹ پر بائنڈنگ ہے پی ٹی آئی کا علامتی بھوک ہٹالی کیمپ تیسرے روز بھی جاری رہا ارکان پارلیمنٹ نے چیف الیکشن کمیشنر کے استیفے کا مطالبہ کر دیا فیبر پختونقہ میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار مہنگائی اور بانی پی ٹی آئی سمیت پانٹی ارکان کی رہائی کے لیے کل ملکی رہتجاز کی کال بھی دے دی میڈیا سے گفتکوں میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب کا کہنا تھا کہ قوم نئے الیکشن کی تیاری کرے نوے فیصد عوام پی ٹی آئی کے پیچھے کھڑے ہیں حکومت چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج آمنے سامنے ہوں عمر ایوب نے نو مئی واقعات کی تمام فوٹیجز سامنے لانے کا مطالبہ بھی کر دیا پنجاب بھر میں دشرت گردی کے خطرے کے پیش نظر تین روز کے لیے دفعہ 144 نافذ جلسے جلوسوں اور احتجاج پر مکمل پابندی اطلاق جمعہ 26 جولائے سے 28 جولائے تک ہوگا حضرت دفاع خواج آصف نے پی ٹی آئی کی بھوکھڑتار ڈراما قرار دے دی بولے پی ٹی آئی پر پابندی خارج از امکان نہیں وزر اطلاق پنجاب عظم بخاری کی بھی پی ٹی آئی پر تنقیب سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی مچا رکھا ہے سوال کیا کہ کیا عدالتوں سے صرف تحریک انصاف کو انصاف ملے گا شرجیل میمن نے بھی بانی پی ٹی آئی پر ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر ہر بار استعمال کرنے کا الزام لگایا پی کا اٹھ کے تحت مقدمات دسٹرکٹ انسیشن کورٹس اسلام آباد میں ایف آئی کی درخواست پر سمات رعوف حسن سمیت نو شریک ملزمان کا مزید تین دوزہ جسمانی ریمان منظور تحریری حکم نامہ جاری ایف آئی پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سبھی تک ریکاور نہیں ہوئے ایمیل اکاؤنٹ لاغ ان کرنے ہیں پیسوں کے عوض لوگ واتس ایپ گروپ چلا رہے ہیں لگائے گئے سیکشنز قابل عمل نہیں الزامات بے بنیاد ہیں ملزمان کو مقدمے سے ڈسچارڈز کیا جائے وقین لتیس پوسا کے دلائل ضمیر کے سنے لیکن قانون اور قائدے کو بھی ملہوز خاتر رکھنا ہے صرف انصاف کچھ نہیں انصاف قانون کے مطابق ہونا چاہیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے برطانوی جج لارڈ ڈننگ کا مشہور کال یاد دلا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی تقریب سے کتاب کے دوران جسٹس سامر فاروق نے قانون سے شناسائی ہر ایک کے لیے ضروری قرار دے دی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدلیہ میں ٹیکنالوجی سے استفادے کا اندیا بھی دے دیا ملے نوٹسز اب ایمیل کے ذریعے بھیج جائیں گے مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم بھی آن لائن دستیاب ہے نوٹس ٹریکنگ سسٹم کو بھی جلد عدلیہ میں لانے کا اندیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں بڑی پیش رفت بانی پیچھوے کے خلاف گواہ پرویس خٹک کی بیان میں تسیح کی درخواست مسترد احتساب عدالت اسلام آباد نے پرویس خٹک کی درخواست خارج کر دی فیصلے میں کہا گیا 20 جولائے کو پرویس خٹک کی بیان میں تسیح کی درخواست مسترد کی فیصلہ چیلنج کرنے کی بجائے پرویس خٹک نے 22 جولائے کو دوبارہ درخواست دائر کر دی پرویس خٹک کی درخواست مسترد کی جاتی ہے پرویس خٹک کی درخواست میں استعدا کی گئی تھی کہ کابینہ میٹنگ میں اس وقت کے وزرعظم کے اصرار پر بند لفافے میں ایجنڈا منظور کیا گواہی میں یہ الفاظ شامل کرنا چاہتے ہیں بھاری ٹیکس اور وفاقی اخراجات بجٹ آداب حاصل ہو پائیں گے یا نہیں اقتدار کے ایوانوں میں منی بجٹ کی بازگشت شروع ہو گئی ہے ذرائع کے مطابق آئی ایم اف نے آہداف ہر صورت پورے کرنے کا کہہ دیا ہے سینتیس ماہ میں اوستان تین فیصد محصولاتی اضافے پر ہی پیکچ جاری رہ سکتا ہے سرکاری حلقے حدب وڑھانے کی شرط پر سب سے زیادہ پریشان ہیں اصلاحاتی ایجنڈے کے تینہ حداث سب سے مشکل قرار دیے جا رہے ہیں آئی پی پی معاہدوں پر وزارت دوانائی سے ریکارڈ طلب سینٹ قائمہ کمیٹی پاور انیس سو بانوے سے اب تک کی تمام معاہدوں کی اصل دستاویزات بھی مانگ لیں نرخوں کا دیگر ترقی پذیر ممالک پاور پلانٹ سے موازنہ فراہم کرنے کی بھی ہدایت سرمایہ کاروں اور مالکان کی تفصیلات اور بجلی کی طلب اور پیداوار کا ریکارڈ بھی پیش کیا جائے گا بجلی قیمتوں میں اضافے کی بھی تیاری ایک ماہ کے لیے فی یونٹ قیمت دو روپے ترے سٹھ پیسے تک اضافے کا امکان سی پی پی اے نے درخواست نیپرا میں دائر کر دی اضافہ مہانہ فیول ایڈجسمنٹ قیمت میں مانگا گیا کراچی کے لیے بھی بجلی فی یونٹ پانچ روپے پینتالیس پیسے مہنگی ہونے کا امکان کے الیکٹرک نے بھی درخواست جمع کر آ دی انجمن کاشت کارانے پنجاب کا حکومت سے فالتو چینی کی برامت کی فوری جازت دینے کا مطالبہ مزید تاخیر سے گندم کے بعد ایک اور بہران پیدا ہونے کا خدشہ سادر انجمن کاشت کارانے پنجاب رانے افتخار محمد نے واضح کر دیا کہ پندرہ لاکھ ٹن اضافی چینی کے مکمل برامت نہ ہونے سے گننے کے کاشتکاروں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے حکومت نے پندرہ لاکھ ٹن میں سے صرف ڈیڑھ لاکھ ٹن چینی برامت کرنے کی اجازت دی جس سے کسانوں کو کافی ادائیگیاں کی جا چکی ہیں لیکن اب بھی کچھ رکوم واجب الادا ہے جن کی ادائیگی اضافی چینی کی برامت سے ہی ممکن ہے وزیراعظم نے منتخب نمائندوں سے بجلی چوری کی روک تھام میں مدد مانگ لی اربو روپے کی چوری کی روک تھام کے لیے کوششہ ہیں شہباز شریف کی خیبر پختونخواہ کے عراقی نے اسیمبلی سے ملاقات میں بات چیت خیبر پختونخواہ اور زم شدہ ازلا کی ترقی حکومت کی ترجیح بھی قرار دے دی نائب وزیراعظم اس اخدار کی سربراہی میں صوبے کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایات بھی جاری کر دی وزیراعظم سے گورنر خیبر پختونخواہ کی بھی ملاقات گورنر نے صوبے میں امن و امام کی صورتحال خراب قرار دے دی وزیراعظم اور ڈیپٹی وزیراعظم کی مسائل کے حل کی یقین دہانی وزیراعظم نے صوبے بھر میں خاندانوں کا درست ڈیٹا مانگ لیا سوشو اکنومک ریجسٹری کی افتتاحی تقریب کے دوران کہا کہ درست ڈیٹا موجود ہوگا تو ہی صرف مستحقین تک ریلیف پہنچایا جا سکے گا رمضان ریلیف پیکج کے دوران پتا چلا کہ درست ڈیٹا تو موجود ہی نہیں ریلیف مستحقین کے بجائے کہیں اور جا رہی تھی ایک سال میں درست ڈیٹا سامنے آنے کی امید بھی ظاہر کر دی کہا سمجھ نہیں آتی ڈیٹے کے بغیر کیسے اقتماد کا فیصلہ لیا جاتا ہے وزیراعظم بلوچستان کا ماضی میں وزیراعظم کے بلیک میل ہوتے رہنے کا اعتراف بول مخلوط حکومت ہمیشہ بلیک میلنگ کا باعث بنتی رہی ہے کوئٹا میں سیمینار سے خطاب کے دوران واضح کیا کہ صوبے کو اس وقت بیڈ گواننس امن و مان اور محولیاتی تبدیلی کا سامنا ہے وزیراعظم سرفراز بکٹی نے موجودہ بیروکرسی کا موڈل بھی ناقابل عمل قرار دے دیا کہا بیڈ گواننس میں سیاستدان اور بیروکرسی دونوں ذمہ دار ہیں وزیراعظم سندھ کی صوبے میں سیاحت کے فروغ کے خواہش سیاحت کے لیے بہترین ماحول پیدا کرنے کا اندیا دے دیا سیول سروس ٹریننگ پروگرام کے وقت سے ملاقات میں گفتبو کے دوران مراد علی شاہ نے واضح کیا کہ صوبے میں ترقیاتی کام معظمیاتی تبدیلیوں کے حساب سے ہو رہے ہیں صوبائی وزیر ناصر اسین شاہ کا آگست تک صوبے میں دو لاکھ سولر پینل کی تقسیم کا اعلان صوبے میں سولوریزیشن کے لیے اقدامات ناغذیر قرار دے دیئے کہا سندھ حکومت سستے طوانائی کے منصوبوں پر کام کر رہی ہے وفاقی کابینہ نے حرمت پرچم مہم کا آغاز کر دیا وفاقی وزراء نے قومی پرچم کے ہمراہ تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کر دی جرمنی میں سے فرد خانے پر مشتل مظاہرین کے حملے اور قومی پرچم اتارنے کی مظامت قومی پرچم سے والے حانہ محبت کے پیغامات بھی تحریر کیے جھنڈا سب سے انچا رہے گا ملک دشمن اناصر کو واضح پیغام